یہ سازشی یہ دنیا میری یہ سازش میری ہے عدد بنی میری زندگی سے پہلے ہسی غائب ہو گئی پھر خوشی بھی رخصت ہو گئی لیکن میں اپنے بچے کا اس دنیا سے تعلق نہیں توڑ سکتی میں نہیں لے سکتی اس کی جان میں پہلے دن سے انکار کر رہا تھا نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ چاہتی لیکن آپ کو اور امی کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی سمجھنا تمہیں چاہیے تھا جب تم رانیوں کو اپنے کلوز کر رہے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا مجھے سب کام ٹائم پہ چاہیے میں کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا جی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں خدا حافظ کیٹرنگ والے سے بات کر رہا تھا بہن کی شادیگی تو ہو گئی تھے یاریاں اب اپنی شادیگی میں کیا سوچا ہے تم نے پتہ نہیں نیہا نے تو مجھے ہر جگہ سے بلوک کر دیا ہے تمام سوشل نیٹ وک سے بھی اور نمبر بھی تم اس کے گھر جاؤ نا آئیو سیریس وہ تو مجھے شاید گھر میں بھی داخل نہ ہونے تھے تم اس کے گھر میں تو داخل ہو نہیں سکتے اور اس کی زندگی میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے کیسے ہو گئے دیکھو تمہیں زیادہ سے زیادہ نیہا سے انٹچ میں رہنا چاہیے تاکہ وہ تمہاری طرف مائل ہو کیونکہ دیکھو اقرار کا اتنا مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ نیہا کی دل میں تمہاری لیے جگہ بن گئی نا تو وہ اقرار سے خود ڈیورس لے لے گی مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنا سارا فوکس نیہا کو امپریس کرنے میں لگانا ہے سماجھ جائے ہو نا میری بار چلو میں چلتی ہوں جاو یہاں سے میکال میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی نیہا میری بات تو سنو چھوڑو میرا تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے بات کی مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے پیچھے چھوڑ تو میرا یہ دیکھو میری جڑے ہاتھ مجھے دینے تو میری زندگی تمہاری یہ پزول کی حرکتیں مجھے سٹریس میں ڈالتی ہیں تم مجھے اپنا دوست مانتے ہو نا دوستی کا حساس کر لو مت رکھو مجھ سے کوئی رابطہ اٹھتی سی بات ہے کہ تمہاری ہے تمہارے پیار کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے پیار کے لیے نہ سہی دوستی کے لیے سہی بھول جو میں نے کبھی تمہیں پرپوس کیا تھا بھول جو میں نے کبھی تمہیں اپنے پیار کا اظہار کیا تھا صرف دوستی یاد رکھو اپنے پیار کے لیے آفیس جوائن کر لو آئی پرامیس یو میں تمہیں کبھی ڈسٹراب نہیں کروں گا میرے بیزنس کو تمہارے بیزنس سکلز کی آشرت ضرورت ہے لیا یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتی تمہارا آفیس جوائن تم اب مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو تم بھول رہی ہو کہ تم نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائم کیا ہے اگر میں چاہوں تو وہ کانٹریکٹ تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہوں مجھے یہ سب کرنے پر مجبور مت کرو دو سالی کی تو بات ہے دو سال بعد تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا پھر جہاں جانا چلی جانا اگر میں نے اس کا مجھے ہوں ہو گئی مکمبل تمہاری بات ہم اب جاؤ میرے گھر سے جا رہا ہوں اور تمہارے جواب کا منتظر رہوں کا تم یہاں کیا کر رہے ہو نیہا نے بلایا تھا بہت اچھے سے بات کی اس نے میرے سے آفیس جانے کے لیے بھی میں نے اسے منا لیا ہے ہو سکتا ہے آگے چل کر اپنی زندگی میں بھی شامل کرنے کے لیے منا لوں کیا ہوا کچھ کہیں گے نہیں 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 غور سار نہیں ہا رہا آپ کو میری بات پہنے نہیں میں صرف نیہا کی خوشی چاہتا ہوں تم بھول رہی ہو کہ تم نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائم کیا ہے اگر میں چاہوں تو وہ کانٹریکٹ تمہاری خلاف استعمال کر سکتا ہوں مجھے یہ کرنے پہ مجبور مت کرو اسلام لکھوں والکم سلام پریشان لگ رہی ہو نکال آیا تھا کیوں آفیس جوائن کرنے کا کہکے گیا اور تھمکی دیکھکے گیا دو سال کا کانٹریکٹ ہے نا تو کر لو پورے دو سال ایک یا آپ مجھے آفیس جوائن کرنے کا کہیں ہاں نینو میں پہلے ہی بہت پریشان ہو اگر اس نے لیگل نوٹس بھیج دیا تو کون بھگتہ پھرے گا یہ مسئلہ کے کے آرہا نینو پلیز مجھے مزید تنگ مت کرو اگر چاہتی ہو کہ میری پریشانیوں میں کچھ کمی ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں باقی جوائن کرنا یا نہ کرنا تمہارا فیصل ہے ایک اگر طرح بیٹھا تم آئے نہیں اکیلہ سب کچھ سنبھال رہا ہے اور ابراہر کا بھی کوئی حتہ پتہ نہیں ہے امی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس نکاح میں شریک نہیں ہوں گا تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی بربادی میں شریک نہیں ہوں سکتا آپ بھی سوچیں امی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا اللہ حافظ ابراہر کی پریشانی آفیس کی ڈینچن اوپر سے امی کا اسرار کرنا میں اکیلے اتنے محاضوں پر نہیں لڑ سکتا نینو میں بھی انسان ہوں پلیز میرے لئے کوئی اور ایشو مت کریٹ کریں موسیقی 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 کھانا لینے گیا تو تمہارے پیوریٹ ریسٹرانٹ سے تانکیو موسیقی بیٹھو کھانا کھا کر جانا ارے نہیں میری ایک عدد موم بھی ہیں جو گھر پہ میرا ویٹ کر رہی ہیں تو میں انہیں فون کر کے بتا دوں گی ویسے آج کل بس ایک بات کی خوشی ضرور ہے مجھے نیہا بہت خوش رہنے لگی ہے ایسا لگتا ہے جیسے میکال کی دوستی نے اس کے سارے زخموں پہ مرہم لگا دیا مرنہ کتنا اپسٹ رہنے لگی تھی نا وہ بھلے سے اب ہماری بات نہیں ہوتی ہو لیکن وہ جب بھی پریشان یا خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ظاہر ہے اب ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لا تعلق ہی تھوڑی ہو سکتی ہے ہم تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کے لئے نیہا کی خوشی سے زیادہ تو کچھ اہم نہیں ہوگا نا وہ جب آج یونیورسٹی سے واپس آئی تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ پڑھائی کا اسٹریس ہے پر مجھے تسلی نہیں ہوئی میں اس کے کمیوں میں گئی تو تو کیا؟ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اقرار اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ بچوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی تو میں تو معلوم ہے وہ بچوں کو لے کر کتنا پوزیسید ہے وہ تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ وہ کتنی سینسٹیو لڑکی ہے وہ شاید کسی سے کچھ نہیں کہے گی پر اندر ہی اندر وہ گھٹ رہی ہے اس نے تمہارے لئے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان کر دیا بدلے میں تمہارا بھی فرض بندہ ہے کہ اس کی خوشی کا خیال رکھو سوچنا ضرور اس بارے میں اقرار اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے ایسا زشی یہ دنیا ہوئی ہے بکھری پڑی یہ زندگی ہاں ڈونڈتا جو پیار تھا میں بہت تکلیف تھے ہیں تم سے دور رہنا اور تو میں کسی اور کا ہوتے دیکھنا ہاں ڈونڈتے ہیں رشتے ہیں کیوں روٹھتے ہیں رشتے ہیں کیوں روٹھتے ہیں رشتے ہیں اپنوں میں دوری پڑی ہاں ڈونڈتے ہیں بہت پیاری رچی ہے بہت اچھا رنگ آیا ہے یہ ہی تو دکھانے آئی تھی آپ کو ہاں ڈونڈھا کہ گیا پہizzaں کی دیکھتا ہے آپ کو تو دکھائیں نہیں میں دکھا کر آتا ہوں موسیقی اب کیا کروگی تمہیں تمہارے بس میں تو کچھ رہا ہی نہیں رانیہ آپ کو اپنی دوست سمجھتی ہے اپنا ہمدرد سمجھتی ہے بھاوی زیادتی کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ نہیں میں زیادتی کر رہی ہوں وہ تم سے شادی کرنے کے لئے خود بزد ہے جب دوست گھڑے میں گر رہا ہونا تو دوسرے دوست کو چاہیے کہ اسے بچائے نہ کہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہے مجھ سے شادی کرنے کے بعد رانیہ کی زندگی جہنم سے بھی بتر ہو جائے گی کیا فرق پڑتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس کی اپنی چوائس ہے آپ بھلے سے اس کی ہمدرد نہ ہو لیکن مجھے پھر بھی اس کا خیال ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نکاح میں نہیں آؤں گا میری یہ بات آپ رانیہ کو بتا دیں میں اسے کچھ نہیں بتانے والی ہوں ٹھیک ہے مرضی آپ کی بہتر ہوتا کہ آپ بتا دیتی اس طرح سے پھکپو اور رانیہ کی عزت بچ سکتی تھی کل تمہاری شادی ہے اور تم مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہو دیکھیں بھاوی ابھی بات گھر میں ہے مہمانوں کو وہ فون کر کے منع کیا جا سکتا ہے لیکن این نکاح کے وقت جب دھلا ہی نہیں آئے گا تو بہت شرمندگی ہوگی خاندان تمہارا گھر والے تمہارے شرمندگی بھی تمہیں ہوں گی میں کیا کرو سب میں امید یہ ہی تھی لڑکی کی عزت جب ایک بار خلاب ہو جائے لہا تو پلیز مجھ نہیں پروائن سپاتوں کی تمہیں شادی کرنی ہے تو کرو نہیں کرنی تو مت کرو وہ کاؤں تھی میری سگی لگتی ہے کاؤں پس گئی موسیقی جانیا کہاں کھوئی ہو میں آپ کو اپنا دوست سمجھتی تھی خیرخواں سمجھتی تھی سمجھتی تھی مطلب میں ابھی بھی تمہاری دوست ہوں تمہاری ہندرد ہوں نہیں مم ٹھیک کہتی تھی آپ کے بارے میں آپ سے کسی اچھے کی امید رکھنا میری ہی بے وکوفی تھی ہانیا تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو کل تمہاری شادی ہے ہاں کل میری شادی اور میں اسی گھر میں رکھ ست ہو کر آگی انشاءاللہ بلکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ ایسا 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 موسیقی 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 بیگن سیگا ابراہر سب تو پورے گھرم میں دیکھ لیا ہے وہ تم نہیں نہیں میں فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ اب کیا کریں گے کیا کریں گے باقار پوسانہ پون بپون کیے جا رہی ہیں ان کو کیا جواب دوں میں میرے خیال سے ان کو حقیقت بتا دیتے ہیں کس موں سے بتائیں گے بیٹا کس موں سے تو پھر اور کیا کریں اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے مہر پاس وہاں سب لوگ جمع ہیں آنٹی وکار ٹھیک کہہ رہے ہیں پھپو کو سچ تو بتانے ہی پڑے گا میرے خیال سے رخشانہ کے پاس جانے سے پہلے ہم لوگ کوئی ایک بار اقرار کے گھر جانا چاہیے میں نے میری اقرار سے بات ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا اسے لیکن بیٹا ایک بار جا کے تسلی کرنے میں کیا حرج ہے کیا خیال ہے آپ نے چلی ٹھیک ہے میں پھر سے فون کر کے دیکھتا ہوں ہلو اکرار اور پتہیے آپ لوگ جوئے کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں اور مکایل بھائی لڑکے والے کب تک آئیں گے بس آتے ہی ہوں گے آپ لوگ بیٹھے نہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مومانی جان کہاں رہ گئی تھی آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے اور ابراد نظر نہیں آرہا پیٹا تم لوگوں سے کچھ بات کرنے تھی امی کہا ہے اب امی مہمانوں کے ساتھ بزی ہیں مومانی جان کیا بات ہے مجھے بتائیے اور رانیا رانیا کی دار ہے اب رانیا آپ نے کم لے پہ ہے امی سو بھائی موسیقی 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 میکار بیٹا وہ ابراہر کے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ہر جگہ ڈھونگ لیا ہے ہر جگہ پتہ کر لیا ہے لیکن کچھ معلوم نہیں ہو رہا کدھر جائے کیا مطلب مومانی جان میں کچھ سمجھا نہیں گھر پہ ہوگا وہ موسیقی گھر میں نہیں ہے اب اکنار کی طرف ہوگا آپ نے کال کیا تھا اسے ہاں ہون کیا تھا ہم نے وہاں بھی وہاں بھی نہیں ہے جھوڑ بول رہا ہے وہ میں ابھی خود جا کے چیک کرتا ہوں وہاں جا نہیں کوئی جوڑت نہیں ہم ابھی ہو کر آئے ہیں یہ آنے سے پہلے وہاں گئے تھے ہم وہاں نہیں ہیں وہ تو اب کیا ہوگا مومانی جان یہاں میری بہن دلند بنے بیٹھی ہے باہر گھر میں میمان بھرے ہوئے ہیں اگر آج میری بہن کی ڈوڑی نہ اٹھی تو میرے اور میرے گھرولوں کی عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا آپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکل کرتا میں اس گھر سے رخصت ہو کر جاؤں گی اب مومانی اپرار سے نہ سہی آپ میرا نکاب اپنے بڑے بیٹے سے کرا دیجئے کیا پاگل ہو گئی ہو تم کیا بول رہی ہو یہ بے آنٹی یہ کیا باتیں کر رہی ہے تم بھائی تم وکار سے چادی کا کہہ رہی ہو تم یہ کیسے کہ سکتی ہو تم میری سوطن من کیا ہوگی پاگل تو نہیں ہو گیا تمہاری بہن مومانی ہمیں دو منٹت بار کرنے ہی آپ لوگ روم سے جا سکتے ہیں صرف دو منٹت کوئی بات نہیں کرنے ہی آنٹی! کوئی بات نہیں کرنے ہمنا کیا بول رہی ہو کیا ہو کیا اسے اٹھ آپ کہاں جا رہی ہو یہ کیا پکواس کر رہی ہو تم تم نرازگی کب ختم کرو گے جب تم مجھے بیعتبار کرنا چھوڑ دو گی میں تم سے نراز ہونا چھوڑ دوں گا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا آئے پر ٹومیس تو پھر ٹھیک ہے آج سے ختم کرتے ہیں اپنے اپنی زد اور تم اب اپنے گھر آجو بہت ہو گئی تمہاری منمانی پانیا کا وہاں اتنے دن رکھنا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اور میں یہ بھی جانتے ہیں اس کی نظر ابراہ پر ہے تم نام کیوں لیتی ہو ان کا بھائی کی نہیں بولتی کیونکہ بھائی کا رشتہ نہیں بنانا اگر بھائی کا رشتہ نہیں بنانا تو کونسا رشتہ بنانا چاہتی ہو وہی رشتہ جو ان کا آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا افسوس تو الگ ہے لیکن تمہارے شادی ڈیلے ہو گئی اس کی خوشی مجھے ضرور ہے میں کوئی رومانٹک بات کر لی رانیا سے رومانٹک باتیں کرنے کو نہیں ملی تمہیں کہ کیا بات کر رہی ہو تو میں کیا بات کر رہی ہوں تم اسے منع کیوں نہیں کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ اتنا فری کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ میری کزن ہے اب اگر وہ مجھ سے بات کرے گی تو میں اسے بات کرنے سے منع تو نہیں کر سکتا رانیا جس طرح تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہے اور تم بھی تو اس کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی ہوں لیکن مجھ پر صرف تمہارا حق ہے یہ کیوں نہیں سمجھتی ہو تم کیوں ہوتی ہو ہر بار اتنا انسیکیور مانو مانو امی اب تک تو نکاح ہو گیا ہوگا نا اس حرجائی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کیا کرو امی صرف کہتے نہیں سے دل سے جڑے رشتے تو ختم نہیں ہو سکتے نا یہ سب باتیں چھوڑو تم نے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پییا ہے مانو اپنا نہ سہی اپنے ہونے والے بچے کا خیال کر لو اپنے بچے کا ہی سوچ لیتا تو شاید مجھ پہ یوں ستم تو نہ کرتا ہو کتنا کچھ سوچا تھا ہم نے امی کہ اس ٹائم پیریٹ کو کیسے انجوائے کریں گے اس نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیا میرے مان کی طرح بیٹا جو مان توڑ دے اس کے بارے میں کیا سوچنا کیا اس کے لیے رونا اور کیا تڑپنا بھول جاؤ اسے اپنے دل سے اس کی محبت کو نکال پھینکو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کوشش کیے ہم بھی بہت کوشش کیے پر اپنے دل اور دماغ کو نہیں روک پاتی اس کو سوچنے سے وہ آپ رین نے کیا ٹائم بتایا تھا نہیں کھا کھا موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آتا کیا سوچ کر اس نے یہ بات کی وہ تو اپرار سے پیار کرتی تھی نا اس سے شادی کرنے کے لئے جذباتی ہوئی چلی جاری تھی پھر مجھ سے نکہ کا کیسے کہہ دیا اس نے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ رانی آخر چاہ کیا رہی ہے تو مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا میں رانیہ سے ابھی جا کے بات کر رہا ہوں شادی کو اس نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے تماشا اس نے نہیں تماشا بھابی نے بنایا ہے غلط بات مات کریں فکر اس میں امی کا کوئی قصور نہیں ہے ارے انہی کا قصور ہے بھابی ایک قصور ہوا کہنے بھابی کتنے بار آپ سے آکے پوچھا کہ این وقت میں بھابی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو جائے لیکن آپ آپ امیرشا مجھے تسلیہ دیتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر دیکھا اتنے سارے لوگوں کی بیچ میں ایک بار پھر تماشا بنا دیا ہمارا پہلے بھی مکالو میشا کی انگیز نہیں کرتا بس میں میشا کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا یہ بات کان کھل کا سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے نہیں کرتی میں میشا کی بات لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کے قصور وار صرف اور صرف بھابی ہیں میری بیٹھ بات یاد رہنا بابی اگر میری بیٹھے کی عزت کو داغ لگانا تو اچھا نہیں ہوگا بابی میر کو اچھا نہیں ہوگا باہر باہر میرے ساتھ میری بچے کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اچھا ہوسلا کریں یہ کیا بکواہ سے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے اور تم مجھے سب کا یہ صلاح دے رہی ہو کیا کیا ہے تمہیں بتاؤ کیا کیا میں نے تمہیں عبرار سے ملوانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تمہیں تم عبرار سے نفرت کرتی ہو تم نے اس کے لیے مجھے استعمال کیا آپری تم نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے مجھے نہیں پتا کہ تمہیں عبرار سے کیا مسئلہ ہے اور تم اسے کیوں نفرت کرتی ہو لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کس نفرت میں تم نے مجھے ڈھکی لیا نہیں دیکھو رانیا دیکھو میری بات سنو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں کوئی تمہیں کوئی میرے خلاف بھڑکار ہے مجھے کوئی نہیں بھڑکار میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے تم اتنی سیلفش ہونا آپ کی کہ تمہیں اپنی خوشی کے لیے مجھے جہنم ڈھکیل دی تمہارا گھر تو بٹنے والا ہے تو اپسے میں تمہاری دے پر آنے سوٹن بنوں آنٹی یہ جو کچھ کہہی ہے نا آپ کو اس کی بات نہیں سننی بھڑکار اور میں ایک دوسرے سے بہت 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 کرتے ہیں آپ گھر چلیں بھابی آپ رسوائیوں کے حوالے کر کے اس طرح نہیں چاہ سکتی یا تو آج اس گھر سے رانیا کی رخصتی ہوگی یا پھر اس گھر سے دو جناسی اٹھیں گے ایک میرا اور ایک رانیا کا مہم نہیں آنٹی کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرتا یہ سب ایموشنل بلیک میلنگ کی بات ہیں آپ کو ان کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہاں پہ کیوں کھنے اتنی بکواسیات سننے کے لیے ان کی آپ چلیں گھر نہیں امی بکار آپ ان کی بات نہیں مان سکتے آپ میرے شہر ہیں اگر میں تمہارا شہر ہوں تو ایک بیٹا بھی ہوں آفرین میں اپنی ماں کو شردندہ نہیں کروا سکتا موسیقی 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 امی 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 مجھے تو بتاؤ ہوا کیا ہے کیوں روئی جا رہی ہو تو کیا ہے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے بیٹا کیا ہوئے برباد ہو گیا میرا گل برباد ہو گیا آپین جے کیا کہہ رہی ہو امی وہ وقار کا نکہ رانیا سے ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے رانیا اور ابراہ کی شادی ہونے والی تھی وہ تو دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے وہ وہ ابراہ نکہ پہنچا ہی نہیں تھا تو وہ رانیا نے آنٹی کو اتنا مجھ پوڑ کیا کہ انہوں نے وقار سے نکہ کروا دیا میری قسمت بھوڑ گئے میرے چاہتے ہیں کہ وہ ان دوستہ سب کو پیان کیسے یا اللہ یہ تُو نے کیا کیا موسیقی 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 یہ دنیا میری یہ سازش میری ہے آدد بنی موسیقی موسیقی